اسلام علیکم ورمین ورمین ویلکم بک ما چینل ویلکم بک ٹو ایرم سٹائل کارنر لیکن آپ ٹک ٹک کے خیلیت سے ہیں تو آگے میں آپ کے سامنے بہت ہی عرصے بعد اپنی آنکھ پہ ایک لک لک لے کے آج میں نے ایک ہی آنکھ پہ کی ہے آپ کو اچھے سمجھانے اور سکھانے کے لیے کی لک مینے کیسے کریئے ہیں اس لک کو برائیڈل کے بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ موڈل بریڈل میک اپ بھی ہے آپ اگر چاہیں تو اس کو کسی بھی طرح سے یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ہے وی ہے اس پر لیشز ہے بھی لگی ہوئی ہیں اس پر جو ہے کٹ کریز ہوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کے آوٹرز جو ہیں کانڈر وہ ہے وی ہے تو اس لیے اس کو بریڈل کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں سو اس کو میں نے کیسے کیا اند تک آپ نے دیکھنا ہے اور شاؤٹ آؤٹ اپنے دیکھنا ہے کہ کس کس کو کس کس لکی میرے ویورڈ کو ملا ہے میرے پیار کرنے والی کو شاؤٹ آؤٹ تو چلتے ہیں جی اپنے لک کے جانب تو سب سے پہلے میں نے سکن کو موسٹرائز پرپ اینڈ پرائم کر دیا تھا اس کے بعد میں لگا رہی ہوں صرف ایک فاؤنڈیشن اور وہ ہے جی ایم ایم سلک کی آلمانڈ شیپ میں اور شیڈ آپ دیکھ رہے ہیں کتا زبردست میری سکن کے ساتھ یہ میچ ہوا ہے بلکل بھی فیر نہیں ہے جو میرا سکن ٹون ہے اس کے ساتھ ہی میں نے اس کو میچ کر کے لیا ہے اگر آپ کے سکن ٹون میرے جیسی ہے تو آپ آلمانڈ شیڈ جو ہے اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے فنگر سے اس کو پہلے لگایا تھا تاکہ میرا جو پروڈکٹ ہے وہ ضائع نہ ہو اس کے بعد میں نے لگایا ہے ریواج کا آئیے 001 کنسیلر اس سے میں کیا کروں گی اپنی آئی جو ہے انڈرنیدی لور لیش اس کو میں کروں گی ہائی لائٹ اور فور ہیڈ کو اور نوز کو جو جو ایری یز ہائیلائیٹ کرنے والے ہیں جو اونچے ایری یز ہوتے ہاں جو بون پارٹ ہو تو اپنے جو کنیبیہ پاٹڈ ہوتے ہیں ان کو ہائیلائیٹ کرنا تاکہ وہ دبے نہ ہاں ٹھیک ہے اس سے служہ ہوتا ہے ساہے سامنے پراؤمنٹ ہوتے ہیں آہ اس کے بعد آپ نے اس کی فکسنگ کر رہی ہے کس سے فکسنگ کرری سے آپ نے فکسنگ کرنی ہے نیجی participle سے اور بہت اچھے سے段چہ سے shore chains فاؤنڈیشن ہے اس کو آپ نے فکس کرنا ہے کیونکہ جیسے یہ سمرز ہیں تو زیادہ پاؤڈر لگائیں گے اتنا زیادہ دیر پا رہے گی آپ کی فاؤنڈیشن اس میں گھبرانا نہیں ہے کہ اپنے پاؤڈر بہت لگا لیا ہے پاؤڈر جو ہیں اینڈ پہ جا کے اپنے ڈسٹ آف کر دیناتا ہے اس کے بعد میں بنا رہی ہو جی آئی بروز آئی بروز آپ دیکھ رہے ہیں جو سٹائل چل رہا ہوتا ہے کوشش کیا کیجئے کہ اسی سٹائل کے اپنے آئی بروز بنائیں اب آج کل جو آئی بروز ہیں وہ تھوڑی سے شورٹ چل رہے ہیں اگر میں نے آئی بروز نید نہیں کیے تو کانڈلی اس کو اگنور کیجئے مین مقصد میرا اس وقت یہ تھا کہ آپ کو سمجھ آجے اور سمجھ آپ کو آ ہی جائے گی اگر آپ میرے آئی بروز کے بالوں کو چھوڑ دیں گے آپ دیکھ رہے ہیں نیچے سے بلکل سٹریٹ ہے بلکل سٹریٹ رکھا ہے اتنی زیادہ آپ کو سپیس مل گئی ہے آنکھ میں اور ایک آرابک لکسی بھی آجے گی کیونکہ آج کل جو آئی بروز ہیں وہ آرابک آئی بروز بہت زیادہ اور موٹے آئی بروز چل رہے ہیں اس طرح سے آپ نے رکھنا ہے آپ روز کو اس کے بعد میں نے یہ لیا ہے جی میس روز کی پیلٹ ہے نیوڈ پیلٹ اس میں سے یہ ڈاک مرونش براؤنش سا آئی شایڈو لیا ہے اس کے ساتھ میں کیا کر رہی ہوں جی ایک فلپی سا گول سا برش لیا ہے اور پہلے میں آوٹر کارنر سے شروع کر کے اس کو کریز پر لگا رہی ہوں ٹھیک ہے کریز پر لگانے کے بعد تھوڑا سمیں اوپر لے کر جاؤں گی کیونکہ میں نے بعد میں اس کو کو ٹرانزیشن شیڈ لگانا ہے اور وہ کوئی سا لگانا ہے کوئی پیچ لگانا ہے یا یلو گانا ہے آپ دیکھیں گے کہ یلو یا پیچ لگانے کے بعد جو ایک دم سے اس کی لک چینج ہوگی وہ برائیڈل لک میں چینج ہو جائے گی ٹھیک ہے اگر آپ نے ہیوی لک کرنی ہے تو آپ جب اس کو پیچ یا پھر آپ یہ جو ہے میٹ جو ہے ڈل یلو کے ساتھ آپ اس کو جو ہے کرتے ہیں میں ڈرانزیشن شیڈ کے ساتھ اس کو بلینڈ آؤٹ کرتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت سی ایک جو بلینڈ لک دیتا ہے اس کے بعد آجیتی ہے جی باری اس کو کٹ آؤٹ کرنے کی ٹھیک ہے اب میں کر رہی ہوں جی حاف لڈ کو میں کٹ کروں گے آپ دیکھ رہے ہیں میں بہت زیادہ باہر کی جانری میں نے کٹ کریز نہیں کی میں نے جہاں پہ میری جو ہے انر کارنر وہاں سے میں نے سٹارٹ کیا تھوڑا سا انچا لے کے گئی ہوں اور حاف میں نے اس کو کر کے جو ہے کٹ کریز کو میں نے کٹ کریز سلور آئی شیڈل لے لیں فوائی شیڈ لے لیں یا کچھ بھی لے لیں میں نے یہ اکرائلون کا لیا ہے جی سلور سا شیڈ ٹھیک ہے اس کو میں نے چھوٹے برش کے ساتھ لگایا ہے تاکہ جو کریز ہے میں کریز تک میرا برش پہنچ سکے اور وہ خراب نہ ہو باقی سیم وہی میں شیڈ براؤن ڈالا لے رہی ہوں ٹھیک ہے مسروز کا جو میں نے شیڈ لیا تھا اب میں ہاف لڈ کے قریب کر دوں گے ٹھیک ہے ہاف لڈ تک میں نے اس براؤن شیڈ کو کر دینا ہے اور بعد میں کیا کرنا ہے جی اس کو کر دینا ہے میں نے سموکی سموکی کریں گے جب آپ ایک دم سے جو ہے آپ کی لوک وہ ہافی ہو جائے گی اور خوبصورت لگنا شروع جائے گی کیونکہ برائیڈل جو ہے جب اپنے ہافی اس کو دینا ہے تو جیسے آپ آؤٹر کورنر جو ہیں ان کو بلیک آپ کرتے ہیں ہافی سموکی کرتے ہیں تو وہ آپ کی آٹومیٹکلی ہافی بن جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے اس کو پھر وہی یلو شیڈ کے ساتھ باقی اس کے جو ایجز تھے ان کو ڈیفیوز کیا اس کو بل دیکھ کو میں نے بلینڈ ڈاوٹ کر دیا ٹھیک ہے اس طرح سے اس کے بعد میں کلایزونا بیوٹی کیا میں یہ سیلر لے رہی ہوں تھوڑا سا میں نے یہ سیلر لینا ہے اور اس کے ساتھ لگانا ہے جی میں نے گلٹر ٹھیک ہے اور لوز گلٹر ہے لوز کوئی سے بھی گلٹر آپ لے لیں لوکل مارکٹ سے میں نے جس پیج سین لیا ہے وہ میں اکثر اپنے انسٹرگرام پر بتا جتے ہیں مجھ سے انسٹرگرام پر رابطہ کر کے پیج پوچھ سکتے ہیں اس کے بعد جنابی علی میں نے لگا لیا اس کو ص شیئر لگایا تھا اور سیم وہی براؤن شیئر میں لوڈ لیش پر لگاؤں گے اسی طرح سے یلو کے ساتھ میں اس کی جو ایجز ہیں ان کو بلینڈ ڈاوٹ کر دوں گے چھیک ہے دیکھیں گے بہت ہی پیارا سا پیچ کے ساتھ وہ یلو کے ساتھ ملکے وہ پیچ سا شیئر بن جاتا چھیک ہے اس کے بعد یہ کرلون کا میں یہ پین لے رہی ہوں یہ کیک لے رہی ہوں لائنر کے اب میں کیا کروں گی میں سیمپل سا پہلے ایک لائن کھنچوں گی آپ نے رپلی میں نے دیکھ رہا ہے لائن کھنچوں گے بعد میں میں اس کو نیٹ کر دوں گی کوئی اس کے انر کارنر نہیں بنانے ہیں کوئی کچھ نہیں کرنا ہے نتنگ صرف آپ نے پہلے ایک سیدھی سا لائن لگانی ہے آسر کام اس کا چھو ہوگا جی آؤٹر کارنر سے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے بنانا ہے جی ایک لمبا سا ونگ بنانے کے بعد آپ نے اسی برش کے ساتھ اس کو بلینڈ ڈاوٹ کرتے جانا ہے جو آپ نے سموکی شیڈ لگایا ہے اسی کے ساتھ اس کو بلینڈ کر دینا ہے تاکہ آپ کی آنکھ بڑی سی لگے اور بہ بہت ہی خوبصورت سی گلیمر سے لکھا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو میں نے لگانے کے بعد اب لگا رہی ہو جائے مسکارا آپ دیکھیں گے کہ اس طرح سے آئی لائنر لگانے سے آپ کی آنکھ کی جو لیندھ ہے وہ لمبی لگتی ہے اور بہت خوبصت لگتی ہے اس کے ساتھ آپ ونگڈ آئی لائنر آئی لیشز بہت ایزی لگا سکتے ہیں یہ ونگڈ لیشز کے لیے بلگل آئی ڈیل سی لکھا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے کہا کہ آپ مسکارا لگایا ہے مسکار اس کے بعد میں نے اس پیش سے لیے ہیں وہ میری انسٹاگرام سے آپ پے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے لیشز میں نے لگا لیشز لگیں کیونکہ برادل لکھ دے رہی ہوں میں نے اسیسریز کو نہیں پہنی لیکن مقصد ہے آپ کو برادل میکپ سکانے کا آئی میکپ سکانے کا ایک جو ہے آپ کو نیا آئی ڈیا دینے کا اور لیشی مزید آنکو بڑا کیا ہے میں نے کس سے سویٹ فیس کے وائٹ ٹائٹ لائن سے اس کے بعد میں نے بلش آن لگایا ہے گلامرس فیس کا اور آپ نے لگا لیشز بہت کو اور جنابی علی آپ کی جو ہے آنکھ ریڈی ہوگی ہے جی تو بہت دنوں کے بعد آ کے میکپ کرنے کی وجہ ایک ہی تھی اور آپ کے بار بار سوالات نے مجھے مجبور کیا پھر مصروف ٹائم کے اندر سے آپ کے لیے واپس میکپ لے کے آنے کا آپ میرے دعا کیجئے گا خاص طور پر جو جو کام میں کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے اس میں آسانی دے مجھے کامیابی عطا فرمائے اور جو جو بھی محنت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ان سب کو کامیابی عطا فرمائے اور میرا نام لے کے مجھے اپنی دعا میں ضرور ج اگر آپ کو میری لک اچھی لگی ہے میری چھوٹی سی اکاوش اچھی لگی ہے تو مجھے تھمز اپ دے دیجئے گا ابھی سے بھی میری ویڈیو کو لائک کر دیں آپ کے لائک کرنا مجھے بہت 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 حوصلہ دیتا ہے اور میری ویڈیوز کو اپنی فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیا جی جتنا شیئر کریں گے میں اتنی ہی جلدی آپ کے لیے اچھے سی اچھے اور ایزی لک لے کے آؤں گی سو میرے آئی بروز کو اور میری دوسری چھوٹی غلطی اگنوں کو جو ہے اگنور کرتے ہوئے آپ میری جو ہے لک ہے اس کو ریٹ کیجئے گا مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا چاہے ایک لفظ لکھ کے بتائیے گا لیکن ضرور کمنٹ کیجئے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو میری لک کیسی لگی اور اگر آپ چاہتے ہیں شاؤٹ آؤٹ آپ چاہتے ہیں اپنے چینل کا شاؤٹ آؤٹ جو کہ میں اپنے چینل پر دیتی ہوں آپ کو پھی کیا کرنا ہے آپ کو اچھے سی کمنٹ کرنے اپنے دل کی کوئی سی بھی بات لگنی ہے چاہے آپ آپ کریٹیسائز کریں چاہے آپ تعریف کریں دونوں میری سر آنکھوں پر کیونکہ آپ میری ویورڈ ہے آپ جو کہیں گے آپ پیتر کہیں گے ظاہر ہے میرے بھلے کے لیے کہیں گے تو یہ تھی جناب آج کی لک اور اینڈ میں آپ کو ملیں گے کیا ملیں گے شاؤٹ آؤٹ ملیں گے میری ان سب پیاری پیاری سی ویورڈ کو جو کہ اپنا ٹائم نکال کے جو آکے میک اپ سیکھتی ہیں اور اپنے رائے کا اظہار کرتی ہیں ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد چلتے ہیں جب اپنے شاؤٹ آؤٹ کے جانب ہمدان ملک تینکیو سو مچ آپ کے ویٹ کا آپ کے ویٹ دیکھتے ہوئے سب کے میں واپس جلدی سے آگئی ہوں اور روب سیٹ بہت بہت شکریہ آپ کے کنسرن کا آپ میں لیے بہت کنسرن کرتی ہیں تینکیو سو ویری مچ ننی منی ویلوگ آپ کے ننے منے میسج کا آپ کے ننے منے کمنٹ کا بہت شکریہ کاشیف بہت بہت شکریہ رابی ادنان تینکیو سو مچ اور چنابی آلی لائف ایت سنا تینکیو سو ویری مچ نیوڈی تکلی مجھے دیجئے اجازت اور دعاوں میں رکھئے گا مجھے خاص طور پر اجازت تل دین اللہ حافظ